اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام مہرزی شان علی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایمزیڈ ایچ انفو آج دوستو میں آپ کو جو ہمارے آرمی چیف کو یا ہمارے خوجی جرنیلوں کو جو چھڑی ملتی ہے جو سٹک ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو یہ چھڑی کمان کی منتقلی کی چھڑی ہوتی ہے ریٹائر ہونے والا جنرل نئے آنے والے جنرل کو یہ سٹک پیش کرتا ہے دیتا ہے یہ سٹک جو ہے یہ جرنیلوں نے پکڑی ہوتی ہے جنرلز انگلیس میں جن کو جنرلز کہتے ہیں ان کو دی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ملاکہ کین یہ عام بانس کی چھڑی نہیں ہوتی اور یہ پاکستان میں بھی نہیں بنتی یہ انڈونیسیا کا ایک جزیرہ ہے جسے سماٹرا کہتے ہیں یہ وہاں پر یہ بانس پائے جاتے ہیں اور پھر یہی اسی قسم کے بانس سنگاپور کے ایک جزیرے جس کا نام ملاکہ ہے وہاں پائے جاتے ہیں یہ ان بانسوں سے چھڑی بنتی ہے چھڑی سنگاپور کے جزیرے ملاکہ میں اگنے والے بانسوں سے بنای جاتی ہے اس لئے اس کو ملاکہ کین کہتے ہیں یہ جو چھڑی ہے یہ برطانوی دور سے یہ یونی فارم کا حصہ ہوتی تھی گوروں کے نا برطانوی جب دور تھا یہاں انگریزوں کا یہ ان کی روایت چھڑی پکڑنے کی ان کی روایت تھی انگریزوں کی بریٹس پیپل بریٹس جو آرمی کے تھے ان کی تھی یہ یہ چھڑی پاکستان کے علاوہ انڈین اور سیری لنکن جرنیل بھی اس کو پکڑتے ہیں نا اس چھڑی کو اور اس چھڑی کو پکڑنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کس افسر نے اس چھڑی کو کسی دوسرے افسر کے سامنے کیسے پکڑنا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ جو چھڑی ہے یہ ہر افسر کو نہیں ملتی یہ چھڑی اس چھڑی کی فوج میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس چھڑی کو وان سٹار جنرل جیسے جنرل ہوتے ہیں نا وان سٹار ٹو سٹار ٹری سٹار ٹور سٹار جنرل تو وان سٹار جنرل جب بنتا ہے پھر اس کو یہ چھڑی دی جاتی ہے یعنی وان سٹار جنرل کو ہم کہتے ہیں برگیڈیر جنرل ہم تو جسٹ اس کو برگیڈیر کہتے ہیں نا اصل میں اس کا پورا نام ہوتا ہے برگیڈیر جنرل وہ بھی جنرل ہوتا ہے اس چھڑی کو برگیڈیر یعنی جس کو برگیڈیر جنرل کہتے ہیں جی او سی آرمی چیف اور چیف آف ڈا جائنٹ سٹاف ان کو دی جاتی ہے یہ سٹک جو ہوتی ہے چھڑی جسے ہم ملاقہ کین کہتے ہیں اس چھڑی کو جب وہ گارڈ آف آنر جنرل جو گارڈ آف آنر لے رہے ہوتے ہیں یا پھر قومی پرچم کو سلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کے لیے اس چھڑی کو پکڑنا لازمی ہوتا ہے انہوں نے اس کو لازمی پکڑنا ہوتا ہے اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیکن جب جنرل یا آرمی چیف اپنے سے بڑے اہدے دار جیسے صدر یا وزیر آزم کو ملتے ہیں یا مل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس چھڑی کو اپنی بغل میں راکھ لیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوا وہ اس بغل میں راکھ کے بائیں ہاتھ کی اور دائیں ہاتھ سے وہ سلیوٹ کرتے ہیں ان کو تو اس کو بڑے اہدے داروں کے سامنے پکڑنے کا یہ طریقہ گار ہوتا ہے جب جنیئر افسر جو ہوتے ہیں وہ اپنے مثلا برگیڈیر ہو گیا وان سٹار ٹو سٹار جنرل جب وہ آرمی چیف کو آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوتی ہے پھر جو جنیئرز ہوتے ہیں وہ اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑتے پھر صرف آرمی چیف کے ہاتھ میں ہوتی ہے میٹنگ کے دوران اس چھڑی کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ میٹنگ ہوتی ہے جنرلز کی تو کور کمانڈرز کی ہیں جنرلز کی تو وہ اس ٹک کو سائٹ پہ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں نا اس کو پھر ہاتھ میں نہیں میٹنگ کے دوران اسے ہاتھ میں پکڑا جاتا جس طرح کہ یہ ہمارے فوجی آرمی کے جنرلز جو ہوتے ہیں ان کے آدمے یہ سٹک ہوتی ہے ملاقہ کے جس کو ہم کہتے ہیں تو اسی طرح جو ہماری نیوی ہوتی ہے جو نیوی کے جو چیف نے پکڑی ہوتی ہے وہ تلوار پکڑی ہوتی ہے ان کو تلوار دی جاتی ہے اور ان کے پاس تلوار ہوتی ہے نیوی والوں کے پاس یعنی بحری فوج جو ہوتی ہے بری فوج کے پاس یہ ملاقہ کے ان ہوتی ہے اور بحری فوج کے پاس تلوار ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں تلوار کو رکھتے ہیں اور یہ جو ہماری آرمی میں جنرلز کو سٹک دی جاتی ہے اب اس کا یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کو ملنے والی چھڑی ایک خاص ہوگی اور وان سٹار یا ٹو سٹار جنرلز کو ملنے والی چھڑی ایک الاغ ہوگی یہ ایک علامتی چیز ہے ایک سمبولک چیز ہے تو یہ اس میں کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہوتا یہ ہوتی ملاقہ کے انہیں ہیں ان کو بھی ملنے والی اور جنرلز کو بھی ملنے والی تو اس چھڑی کی آرمی میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے اس میسیج کی سمجھ آگی ہوگی بیسٹ آف لکھ خدا حافظ